بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ہم بھی خیریہ سے ہیں شکر اللہ مندراللہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بھینڈی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آج میں لنچ میں بھینڈیاں بنا رہی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیوں یہ دیکھیں میں نے دو بڑے پیاس جو انہوں نے لمبے کاٹ لیے تھے اور ساتھ تھی ٹاماتر بھی کاٹ لیا تھا اور ساتھ سبزی کا مسالہ سرخ مسالہ نمک اور بھینڈیاں میں نے سارے اچھی طریقے سے دھو کے اس کو خوش کر کے پھر کاٹ لیے تھے آج ٹیپو کے بابا نے کہا تھا لنچ میں سبزی کوئی بنانا تو پھر میں نے کہا آج بھینڈیاں بنا لیتے ہیں جی بلکل آسان بھی ہیں اور جلدی بھی بن جاتی ہے تو چلیں آج بھینڈیاں بناتے ہیں اور ایک بات بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی میں یہ کہنا چاہتی تھی آپ لوگ جب بھی کسی کے چینل پہ جائیں ضرور ہی ان کی ویڈیو کو دیکھا کریں اس کے بعد کمیٹس کیا کریں اور جب بھی میرے چینل پہ آیا کریں ضرور ہی ویڈیو کو پہلے دیکھا کریں بعد میں کمیٹس کیا کریں میں آپ سب لوگوں سے یہی روکیسٹ کروں گی کیونکہ وہ سب لوگ بھی بہت محنت کر رہے ہیں اور میں بھی محنت کر رہی ہوں سب یعنی ایک فیملی کی طرح ہے یوٹو فیملی کی طرح ہے تو کسی کی محنت ضائع نہ جائے تو یہ دیکھیں آپ جی میں نے اچھی طریقے سے پیاس کو براؤن کر کے اس کے اندر پھر میں نے مسالہ بھی ڈال دیا تھا اور ٹوماٹر بھی ڈال دیا تھے اب یہ اچھی طریقے سے اس کو بھنائی کروں گی تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اچھی طریقے سے یعنی کہ پیاس تھوڑے سے گال جائیں اور ٹوماٹر بھی گال جائیں تو اس کے بعد میں اس کے اندر بھنڈیاں ڈال دوں گی اب یہ پانی جب اس کا خشک ہو جائے گا تو پھر میں اس کے اندر بھنڈیاں ڈالوں گی یہ دیکھیں پانی خوشک ہو چکا ہے اور بلکل تھوڑا سا رہ چکا ہے تو پھر اس کے اندر میں بھنڈیاں ڈالوں گی اور بھنڈیوں کو اچھی طریقے سے میں بھنائی کروں گی اور اتنی طریقے ہلکی آنچ پر رکھوں گی تو اس کے بعد بھنڈیاں بلکل ایستہ ایستہ یعنی کہ خود ہی یہ پانی چھوڑتی ہیں یہ دیکھیں تمام بھنڈیوں کو میں نے مکس کر دیا ہے تھوڑا سوڑا سا یہ سوڑ کی طرح ہو رہی ہیں ہماری زبان میں مجھے اتنی ہسی آ دیا ہے میں کچھ الفاظ ریکھی بول جاتی ہوں یہ دیکھیں اچھی طریقے جیسے بھنائی کر دینا تو ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں سوڑ دینا اور بھی ہسیں گے یہ کیا کہہ رہی ہے اچھی طریقے سے یعنی کہ میں نے ان کو بہت ہلکی آنچ پر پکایا ہے اب یہ دیکھیں یہ بلکل نیچے سے بلکل سرک ہو چکی ہیں اور یہ بلکل پک چکی ہیں اب بلکل میں تیار ہونے والی ہیں تو پھر میں اس کو برطن میں نکال کے دوپہر کا کھانا کھائیں گے یہ دیکھیں ڈونگے میں میں نے رکھ دیا ہے یہ بہت ہی آسان سی ریسپی ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گی پسند آئے تو ضرور ہی مجھے کمیٹس کر کے بتائیے گا آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سریکیز میں بات کی ہے اوکے رب رکھا